دوستو ویلکم بیک ایک بار فیس سے سواگت ہے آپ تمام لوگوں ہماری اس یوٹیوب چینل کے اندر آئے دوستو اس ویڈیو کے اندر دو اہم خبر کے بارے میں باتیں کرنے والے ہیں ابھی جیسے آپ سب کو پتا ہوگا کہ ابھی چند دنوں پہلے ہی چند ہفتوں پہلے ہی وہاں پر یعنی گجرات کے اندر اے ایم کی پارٹی گئی اور اے ایم پارٹی کو جو ہے اچھے طریقے سے اسٹیبلائز کیا اور وہاں پر صابر صاحب کو ذمہ داری دے کر یعنی کہ پردیس ادھیقچ بنا کر اے ایم پارٹی کا اور وہ واپس چلے آئے لیکن ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر وہاں پر چنو ہونے والا تھا جیسے کہ آپ سب کو پتا نہیں ہوگا کب سے اسی کے بارے میں شیڈول کے بارے ہم بات کر رہے ہیں چھے مہانگر پالکہ کا چنو ہونا ہے اور اس چنو کے لیے بیٹی ٹی ایک پارٹی ہے جو کہ چھتری پارٹی ہے انہوں نے اے ایم پارٹی کے ساتھ جو ہے اور لیڈی گٹ بندھن کر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گٹ بندھن کے اندر چنو رہیں گے ایم آئیم کے پارٹی یہ بات تو فکس ہے لیکن نوٹیفکیشن جاری کب ہوگا تو ایک فروری کو نوٹیفکیشن جاری ہوگا اس چنو کا اور چھے فروری کو جو ہے وہ فارم بھرنے کی تاریخ ہے فارم ویڈیفکیشن کی جو تاریخ ہے وہ آٹھ فروری کو ہوگا اور فارم واپس لینے کے جو آخری ڈیٹ ہوگا وہ نو فروری کو ہوگا مددان جو ہوگا چنو جو ہوگا وہ اکیس فروری کو ہوگا اور تئیس فروری کو جو ہے یہ کاؤنٹنگ ہونا ہے یہ ایک طریقہ کے شیڈیول تھا جو کہ مجھے آپ تک پہنچانا تھا آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جاننے کی یہ خواہش رکھ رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ وہاں پر کب وہاں پر نگر پالکہ کو چنو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فروری کے کلاس تک جو ہے آپ کو ہمارنگر پالکہ کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ہم آئی ایم کا پرفورمنس وہاں پر کیسا ہے لیکن دوسرا جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ان کی وفات ہوئی احمد پٹیل یہاں کانگریس کے ایک طریقے کا استعمت تھے گجرات کے اور بہت بڑے لیڈر تھے پوری ہندوستان اس کو جانتا ہے اور کانگریس کے اندر ایک بہت بڑے شخصیت تھی ان کا انتقال ہوا ان کا یہ بیٹا ہے فیزل پٹیل جی ہاں فیزل پٹیل جو ہے آج کل ہی انہوں نے ایک انٹرویو میں جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسدنویسی صاحب نے قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے وہ قوم کے سچے رہبر ہے دلیتوں کے لیے بھی وہ اچھا رہبر ہے اور وہ اپنے قوم کے لیے جس طریقے سے کرتے ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہے ساتھ مونوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع یا صحیح کرنے کا موقع ملے گا تو میں دل سے کروں گا اور ہنڈر پرسن امانداری کے ساتھ کروں گا تو یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں کہنا تھا کہ بس سیاسی گلیاروں کے اندر بہت ساری چیزیں چلنے لگی کیونکہ یہ بہت بڑے کانگریس لیڈر کا بیٹا ہے اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے بہت سارے لوگ اور لیڈی جڑے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے اس چیز سے کیا صحیح مانے میں ارسل دنوریسیز کو اتنا پسند کرتے ہیں اور اگر صحیح مانے میں وہ اتنا پسند کرتے ہیں جو کہ صحیح میں کرتے ہیں جو تو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج اور فائدہ ملنے والے ایمائیم کو آنے والے تینوں کے اندر حالانکہ کانگریس کے کچھ لوگ ان کے اس انٹرویو سے خفا ضرور ہے لیکن کل ملا کر یہی ہے کہ ایمائیم جو چاہتی تھی تو یہ جو ہے جو چاہتی تھی وہ شاید اب ان کے جو سپنا تھے ایک ڈریم جو تھا وہ شاید اب دیرے پورا ہونے لگا ہے اور یہی چیز کو لے کر خود امچہ جلیل صاحب کہتے تھے کہا ہے انہوں نے حالی انٹرویو میں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایمائیم گجرات کے اندر جائیں گے اور جائیں گے تو جائیں گے ساتھ میں ترنت وہاں کے چھتے پارٹی ان کے ساتھ گڑ بندن کر لے گی یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا اس لیے جو لوگ یہ سوچ رہے کہ ایمائیم کا کبھی بڑی پارٹی نہیں بن پائے گی ان کا ہر جگہ پر نئی لیڈر بن پائیں گے تو وہ غلط فہمی میں ہیں جس طریقے سے گجرات کے اندر آپ سے دو سال پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا اس طریقے سے بیہار کے اندر آپ سے تین سال پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہاں پر ان کی اتنے امیلے ہوں گے وہاں پر بھی ہوا تو یہ کچھ بھی پوسیبل نہیں ہے محنت کرنے سے ہی چیزیں ہوتی ہیں کل ملا کر یہی ہے کہ گجرات کے بڑے لوگ بھی ایمائیم کو پسند کرنے لگے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ محنت جاری ہونے کے بعد یا پھر یہ جو ریزلٹ ہوگا یہ جو چنو ہوگا اگر مہا پالکہ کا تو اس کا ریزلٹ کے بعد ساید بہت سارے آپ کو دگست لیڈر بھی ایمائیم کے حصے میں ایمائیم کے خاتے میں ایمائیم کے پارٹی میں آپ کو جو ہے جڑتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی حیرانی نہیں ہوگی آپ کیا کہتے ہیں کومن شخص میں ضرور بتائیے گا ایمائیم کے لیے بہت بڑی خبر ہے یہ کہ احمد پتیل جیسے بڑے لیڈر کے بیٹے اگر اس چیز کو اس طریقے کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو واقعی وہ صحیح مانے میں ایمائیم کے لیے بہت بڑی فخر کرنے والی باتیں ہیں اور امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس جیسے بڑے بڑے دیگزب ایمائیم کے ساتھ جنال لڑتے ہوئے دکھیں گے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تینکیو جہین